اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنی پویٹری کے تھو وہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اقبال کا ایک شعر ہے میں آج اسے کے اوپر بات کروں گا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے کہ ہمارے پاس تو وقت ہے ہی نہیں ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور جو توحید کا ایک میسج ہے اس کو آگے پہنچانا ہے پوری دنیا تک تو اس کا ابھی کمپلیٹ ہونا باقی ہے اتمام میں کمپلیٹ ہونا اس کی کمپلیشن ابھی باقی ہے تو کیسے ہم کر سکتے ہیں یہ کام ہمارے پاس تو بہت کم ٹائم ہے اقبال تو ہمیں یہ میسج دے رہے ہیں کہ ایک اچھا مسلمان جو ہے وہ خود بھی چیزوں کے اوپر فالو کرتا ہے جو دین کی چیزیں ان کو فالو کرتا ہے اور جو اچھا میسج ہے ہمارے دین کا اللہ کی وعدانیت کا اللہ کی ایک ہونے کا اس کو آگے بھی پہنچانا ہے لیکن یہاں جو پوائنٹ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں آج ہمارے اندر آپس میں اختلافات ہیں ہم کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ہم دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں ابھی ریسنٹلی مولانا تارک جمیل صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ فات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کریں تو بہت سارے علماء کرام ہیں جو ممبر پہ بیٹھ کے جن کو پوری دنیا سنتی ہے بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں وہ وہاں سے بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ ایسی باتیں ہیں جن کو میں تو اپنی زبان سے نہیں بیان کر سکتا اور ایسی ایسی سرٹیفیکیشنز وہ دیتے ہیں کہ جی فلان جنت میں جائے گا فلان دوزخ میں جائے گا فلان ایسے ہو گیا تو میرا ان سے سوال صرف یہ ہے کہ ہمیں کب سے کسی نے سرٹیفیکیشنز دینے کی اجازت دے دی کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا یہ تو اللہ تعالی جانتے ہیں بہتر اگر ایک چیز کو میں فالو کر رہا ہوں اور دوسرا اس چیز کو فالو نہیں کر رہا اور میرا اس سے اختلاف ہے کسی چیز پر تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نہیں یہ تو جنت میں نہیں جائے گا تو ہم تو آپس کے اختلافات میں بڑھ چکے ہیں لیکن اقبال ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے تو اللہ کی وحدانیت کا اور توحید کا میسج آگے دینا ہے پوری دنیا کو لیکن جب دنیا یہ دیکھتی ہے کہ مسلمان آپس میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں تو پھر وہ ہماری بات کیسے سنیں گے ہمارا ایکشن اپنا ایسا ہے کہ ہم اپنے مسلمان مسلمان بھائی کو برداشت نہیں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ میری سوچ علاق ہے اور دوسرے میرے مسلمان بھائی کی سوچ علاق ہے ہماری جو کٹیگریز ہیں ہم نے اپنے آپ کو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے اگر کوئی میری بات کو سمجھتا ہے میری بات سنتا ہے تو مجھے وہ اچھا لگتا ہے اگر کوئی مجھ سے اختلاف کرتا ہے تو پھر مجھے وہ اچھا نہیں لگتا تو میرے خیال میں تو یہ ایک اچھے مسلمان کی نشانی نہیں ہے اچھا مسلمان تو یہ ہے کہ وہ اپنے کنڈکٹ سے اپنے طریقوں سے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقی ہیں ان پہ زندگی گزارے گا دوسرے لوگ اس کو دیکھیں گے اور پھر جناب وہ خود ہی اللہ کی وعدانیت پہ تحید پہ ایمان لے آئیں گے لیکن جو طریقے ہم نے اپنا رکھے ہیں ہمارا آپس میں بالکل بھی اتفاق نہیں ہے اور اس ٹائم کے اندر ہمیں بہت سارے اتفاق کی ضرورت ہے ہمیں پوری امت مسلمہ گو جائے وہ پاکستان ہے وہ انڈیا کے مسلمان ہیں وہ سعودیہ کے مسلمان ہیں عرب کنٹریز کے مسلمان ہیں اور دنیا میں کہیں بھی ہیں تو ہمیں آپس میں اتفاق کی ضرورت ہے تو اگر میرا یہ میسج آپ سب سن رہے ہیں تو یہی میسج ہے میرا کہ ہم سب کے اندر اختلاف نہیں ہونے چاہیے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ہمیں حمت ہونی چاہیے ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے اتنا صبر ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سنیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کی بات سے اختلاف ہی کریں یا اس کی بات کو سمجھیں اس کے ساتھ اگری کریں لیکن یہ ہے کہ اٹلیسٹ آپ اگلے کا موقع بھی سنیں اور یہ جو ہم نے دوزخ اور جنت اور جہنم کے جو سرٹیفیکیٹ پانٹنے شروع کیے ہوئے ہیں میرے خیال سے یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون کس کا کیا مقصد ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں ہمیں اپنے کنڈکٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنا کنڈکٹ اچھا کریں گے تو دنیا میں ہمارا ایک مقام ہوگا تو میں امید کرتا ہوں آج ایک بار ڈے کے اوپر میری یہ جو بات ہے اس کے ساتھ آپ ضرور جو ہے وہ اگری کریں گے اگر نہیں بھی کریں گے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اور یہی برداشت ہے یہی چیزیں ہیں جو ہم نے ایک دوسرے کی سننی ہے اور سمجھنی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ہمیشہ غلط کہیں اور اس کے اوپر پھر اپنی زندگی گزاریں زندگی گزارنے کی بہتر ترتیب یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ویوز لیں اور پھر دیکھیں کہ اگر اگلا آپ کو قائل کر سکتا ہے تو ہو جائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ قائل نہیں کر سکا تو پھر جہاں پہ آپ ہیں اسی کو فالو کرتے چلے جائیں لیکن اقبال کی پوری شائری اگر آپ پڑھیں تو اس میں مسلمان کی بات کی گئی ہے اس میں کسی فرقہ کی بات نہیں کی گئی ہے ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں اقبال ڈے کے اوپر یہ جو میرا میسج ہے اس کو آپ سب سمجھیں گے اور عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ